سرد موسم کی سرسب سوغات اوکاڑا میں سرسوں کے ساگ کی مانگ بڑھ گئی تھنڈ میں گرما گرم ڈش پر دیکھتے ہیں ملک عبدالوحید کی یہ رپورٹ کھیتوں سے سڑک تک اور سڑک سے گھروں تک ساگ ہی ساگ جہاں نظر جائے ہری آلی نظر آئے اوکاڑا میں موسم سرما کی سوغات ہاتھوں ہاتھ فروغت ہوتی ہے شوقین خود بھی گھاتے ہیں اور دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں پنجاب کے لیے ایک سوغات کے طور پر جانا جاتا ہے یہ صرف اور صرف چار ماہ کی فصل ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ساگ کھانا چاہیے مکھن کے ساتھ اور مکی کی روٹی کے ساتھ اگر کھایا جائے تو اس کی کیا بات ہے خریداری کے بعد خریدار تو گھر کی راہ لیتے ہیں مگر خروغ کرنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں ساگ ایک بہترین تحفہ ہے ہسین وچنے ہیں ماشاءاللہ بڑے لوگ آندے نے ساگ کرید کر جاندے نے بڑے بڑی دور تک کر جاندہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تاجہ توڑ کے لینے ہیں تاجہ ہی پیچنے ہیں خوش ضائقہ ساگ پر مرچوں کو تڑکہ ایسا چسکہ دیتا ہے کہ پردیسی بھی فرمائش کر کے منگواتے ہیں ساگ دی فصل ہے جی بہت ایک اچھی پیاری فصل ہے جی اسی کے دو تینے کڑے خود ساڑا اسی ساگ بیجنے ہیں جی باقی رشتہ داروں پر جوائیدہ ہے یہ ان کے باہر ساڑا پاککے نا ساڑا بیر بھی جاندہ جیدے دو ساڑے دوست رہنے ایسی ہونے واسطے پر جوائیدہ ہے یہ دو پورے سال ساگ اور مکہ کی روٹی کا کمبینیشن پسند کیا جاتا ہے تاہم سردیاں آتے ہی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے گندلانہ ساگ تے مکڑ مکہی یہ بلکل یہ پنجاب کی ایک بہترین صوقات ہے جسے ہم نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی انجائے کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک وحید بول نیوز اکڑا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے